ہم مہا بھیسج گروہ تتاگت غنبان بودھ کو نمن کرتے ہوئے اپرانت سبھی سنتوں گروہ مہا فرسوں کو میں نمن کرتا ہوں اور آج اس کسان مہا کم میں ہمیں اکتالیس دن ہو گئے ہیں میں لگاتار یہاں ٹینٹ لگا کر کے کسانوں کی حوصلہ آپ جائی کر رہا ہوں اور پورے دیش بھارت میں جتنے بھی شمتہ مانبتہ بھائی چارہ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں جو تتاگت بھگوان گتھر عبیداز کبیر اور جو اکٹر امبیٹ کر کے انوائی ہیں میں انہوں سب سے امیل اپیل کر رہا ہوں کہ یہ انتیم لیائی ہوگی ہمارے شبیدھان کو بچانے کے لیے لوگ سنتر کو بچانے کے لیے آپ مدعوں کی ترے گھروں میں منہ بیٹھو آپ جندہ ہونے کا شبوت دو اور کسان آندولن میں آنے کا کام کرو اب ہم کا اثر ہو رہا ہے پورے دیش سے پردیش سے ہر جگہ سے جہاں بھی آندولن ہو رہا ہے چاہے وہ ڈیکری بائڈر ہو چاہے شنگو ہو اور چاہے گازی پور ہر جگہ اس بشاندھانا کے انوائی کندے سکندہ ملا کر کے کسانوں کا ساتھ دے رہے ہیں ایک بات جو میں آج آپ کے بیچ میں کہنے آیا ہوں نائک پوجہ ہمارے دیش کے لیے کبھی اچھی نہیں رہی چناؤں کے دوران بھی ہم لوگوں نے نائک پوجہ کی تھی اور یہ اب کھیلائے جا رہا تھا کہ دیش کا امکہ لیان ہو جائے گا دیش بہت آگے چلا جائے گا اور ہم نائک پوجہ میں بہ گئے اور اب دیش گرت میں جا رہا ہے میں اپیل کر رہا ہوں یہ کسان آندولن دھی نائک پوجہ میں نہیں جانا چاہیے یہ کسانوں کا آندولن ہے ہم سب کا آندولن ہے اور اس لیے سب لوگوں کو اس آندولن میں سیوگ کرنا چاہیے جو ہمارے اگوا نیتا ہے بہت صدبتی سے اچھے نیڑے لیں اور نیڑے لے کر کے ان نیڑوں کو ہم گاؤں گاؤں پھیلانے کا کام کریں گے چونکہ جب کوئی بیکتی آندولن میں آ جاتا ہے اس کا مان سمان داؤں پہ لگ جاتا ہے اب ہمارا واپس اپنے آسرم جانے کا من نہیں کر رہا ہے کیونکہ آسرم سے جازہ اچھا باہول اور یہاں ہو گیا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اگوا ہے کسان آندولن کے بیت کر کے بڑیہ نیڑے لیں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیا جائے اور دوسری سب سے بڑی اپیل جو راجنیتک لوگ ٹیوٹر سے اس آندولن کا سمرتن کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ کبھی ہمارے بیچ میں دو چار راتیں گجارنے آئیے ٹیوٹر پر بیٹھ کر کے سمرتن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا منج پر آ کر کے باشر دینے سے کچھ نہیں ہوگا ہمارے ساتھ راتیں گجاریے تب پتہ چلے گا کہ سوچالے ہم کیسے جاتے ہیں پانی ہم کیسے پیتے ہیں بے شاب ہم کیسے کرتے ہیں تب سمجھ میں آئے گا کہ آندولن میں کتنا قصد اور پریشانیوں اٹھا کر کے بھی ہم پڑے ہیں اگر ہمارے نامک کے بندے شک یہاں لنگر میں لگائے ہوتے تو ہم سب لوگ یہاں بھوکوں مر گئے ہوتے بہت بہت بڑا دھنیباد لنگر بانے لوگوں کا ہے سکھ کے انوائیوں کا ہے انگر نامک کے بندوں کا ہے جنہوں نے لنگر لگائے ترکہ ہمارا مانک سفان پڑایا اور ہم اس آندولن میں کتنا لائک بلے ہو گئے میری اپیل ہے اس دیش بھارت کو بچانے کے لیے یہاں کی شنسکرتی شبیتہ درسن لوگتنٹر اور سمدان بچانے کے لیے آپ اس آندھی ماندولن میں یہ بھارت کا آندھی ماندولن ہوگا اگر کسان ہار گیا تو سب کے سب ہار جاؤ گی اور اگر کسان جیت گیا تو سب کی جیت ہوگی جو بولے سو بیہال بہت بہت تنیباد بہت بہت سادوباد نبو بدھائے جائے بیم جائے بھارت جائے سمدان بہت 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 بہت